پاکستانی فلم جعوید اقبال The Story of a Serial Killer کو پاکستان میں ریلیز کی اجازت تو نہ مل سکی لیکن اس فلم نے اپنی بہترین کہانی اور شانداز کاسٹ کی وجہ سے برطانیہ میں دو ایوارڈ اپنے نام کر لیے ہیں ایشین یوکی فلم فرسٹیول میں یاسر حسین کو بہترین ادھاکار کا ایوارڈ ملا ہے جبکہ فلم کے ہدایتکار ابو علیہ بہترین ڈائریکٹر کا ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہے یاد رہے کہ یہ فلم ایک سیریل کلر جعوید اقبال کے متعلق ہے لاہور کے رہاشی جعوید اقبال کا نام سو بچوں کے قاتل کے طور پر لیا جاتا ہے جعوید اقبال کے اپنے اعترافی بیان کے مطابق اس نے 1998 اور 1999 کے دوران تقریباً سو بچوں سے زیادتی کرنے کے بعد انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس فلم کو روا برس جنوری میں ریلیز کیا جانا تھا لیکن اس سے صرف دو دن پہلے حکومت پنجاب نے اس پر پبندی آئیت کر دی تھی جس کے بعد فلم کی نمائش کو مؤخر کر دیا گیا تھا فلم میں جعوید اقبال کا کردار ادا کرنے والے اداکار یاسر حسین کا کہنا تھا کہ آٹھ سال قبل ایک شخص میرے پاس آیا میں ان کا نام بھول گیا ہوں وہ میرے پاس ایک سکرپٹ لے کر آئے جس کا نام جعوید اقبال تھا اور وہ ایک ڈاکومنٹری ڈراما بنانا چاہتے تھے اور میں نے اس کے لیے حامی بھر لی اداکار کا کہنا تھا کہ پھر وہ غائب ہو گئے تھے پھر دو تین سال بعد ایک اور پروڈیوسر جعوید اقبال کے سکرپٹ کے ساتھ آئے اور وہ اس پر ایک ویب سیریز بھرانا چاہتے تھے میں نے پھر حامی بھر لی اور پھر وہ بھی غائب ہو گئے یاسر حسین کا کہنا تھا کہ پھر تیسری مرتبہ ابو الہہ میرے پاس ایک بہتریڈ سکرپٹ لے کر آئے میں نے حامی بھری اور ہم نے یہ فلم مکمل کر لی پاکستانی سیریل کلر پر بڑھنے والی فلم میں اداکارہ آئیشہ عمر نے ایک پولیس آفیسر کا کردار ادا کیا ہے اور وہ بھی اس فلم کی کامیابی پر خوش ہیں ادوار کو ہدایت کار نے انسٹرگرام پر انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس کا سکرین شورٹ شیئر کیا جہاں اس فلم کی ریٹنگ دس میں سے آٹھ اشاریہ چار ہے ابو الہہ نے اپنی پوشٹ میں فلم دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ لوگوں کو کہانی پسند آئی ان کا کہنا تھا کہ اب تک صرف چند ہزار لوگوں نے یہ فلم دیکھی ہے کیونکہ اس کی ریلیز کے لیے پاکستانی حکومت کی جانب سے اجازت کا انتظار ہے اور اسے بس یوکے ایشن فلم فسٹیول میں افستاہی تقریب کی فلم کے طور پر چلایا گیا ہے جبکہ اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ پورا پاکستان اور پوری دنیا ان کا کام دیکھے اور فلم پر رائے دے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا